تاکہ وہ باز آ جائیں اب میں پھر کہے بغیر نہیں رہوں گا یہ جو رمضان کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کی توجیہات تک پیش کرنے کی کوششیں کی جاری کہ افطار پر روزہ مکمل ہو جاتا اس کے پاس تو ہمارا پرائیم ٹائم انٹرٹینمنٹ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور بعض اہل علم بھی وہیں سہل گلے کے موقع پر بیٹھے ہوئے بھی عجیب بات ہے کیسے بیٹھتے سمجھ نہیں آتی ہمیں تو ریکنسائل نہیں ہوتی ہے کیسے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جررتیں اور بڑھیں ہیں پھرنا رمضان سے پہلے اندر کی اطلاعات ہے کہ پہمرا نے ایکشن لینا تھا اور پشلے سا رمضان کے فتام پر پہمرا نے نوٹس بھی جاری کیا تھا اگلے سال ہم دیکھ لیں گے نہیں ہونے دیں گے اور رمضان سے پہلے چینل جالے بھی پریشان دے پتہ نہیں زفعہ دکان رمضان لگی گی کے لیے لگے گے دکان رمضان لیکن کچھ نہیں کیا وہی جو کسی نے کہا بڑی سخت بات ہے کیسا نبی کیسا خدا پیسا نبی پیسا خدا پیسے کی پوجا پاٹ دھڑلے سے بیٹھے ہمارے حکام بالا دیکھ رہے ہیں اور رمضان کی تقدس کو پامال کیا جارہا ہے دھڑلے کے ساتھ اور طفح ہے ایسے حضرات کے اوپر جو علماء کے طب پیسے ہو اور بیٹھے ہیں وہاں پر اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اللہ کے بندے اس حلے گلے کے وقتوں نہ بیٹھو کم اس کم باتی ہے ولیکن ذکرہ نسیت کرو سمجھاؤ ان کو اللہ میری آپ کے ہم سب کے بھی افادت رکھے اور ان کو سمجھ عطا فرمائی اللہ کی عذاب کو اس کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں دھڑلے کے ساتھ کی جا رہی ہے آگے دیکھیں اگلی آیت کیا ہے چھوڑ دیجئے ان لوگوں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا اب یہ تو مشرقین کا بیان ہو رہا ہے بدعات کے اضافے قریش نے کیے حج کے امور کے اندر من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا ہمارے کیا ہو رہا ہے دین کو کھیلوار بنایا جا رہا ہے دین کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہے دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے اب بارہ لوگ ہم سے اس کے شیر کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے ایک اداکار کو بٹھا کر پوچھا جا رہا ہے اب ان کی تیل فلموں کے نام بتاؤ رمضان ٹرانسپیشن کے اندر اور یہ نام لے لو کیا مذاق ہے آخر اچھا جی فل آدھا کر رہا کی والدہ کا نام بتا دو اور یہ نام لے لو کیا ثابت کر رہے ہیں اس قوم کو آپ کپڑے پھاڑ کر دکھا دیں اپنی درسی پھاڑ کر دکھا دیں یہ موبائل آپ لے لیجی کیا کر رہا ہے بھائی آپ دکھ کر کے جو ہے وہ اندہ سے کسٹڈ میں سے جو ہے نا وہ ایک پھل کا پیس رمضان ٹرانسپیشن کے نام پر مقدس مہینے کے اندر اور ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت بڑا کانٹریبویشن ہمارے کاروباری طبقات کا بھی ہے کیا سمجھ رکھا ہے معاف کیجئے گا میں ارس کر دوں اس بات کو بھی ایک عورت کو تم اپنی ایڈوئٹیسمنٹ میں دکھاؤ گے تو بھی تمہارا پروڈکٹ بکے گا تو ایک امار کس پر ہے اللہ پر یا عورت پر تاکو کس پر ہے رازے کس کو سمجھے تم نے تو یہ سارا کاروباری طبقہ کیا سمجھ رہے یہ سارا اللہ بلہ کرواؤں گے تو تمہارا پروڈکٹ بکے گا تمہیں رزق ملے گا اس کے علاوہ تمہیں رزق لینے پر قادر نہیں ہے کیا کیا اللہ کے غزب کو ہم دعوت دے رہے ہیں استغفراللہ